پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مراقبہ ہے کیا دن میں کسی بھی وقت اسے کر سکتے ہیں یا پھر کوئی ایک وقت مقرر کرنا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے حضرت جو حاج سے فاری ہو کر واپس آئے ہیں ان کے لئے ان کی زندگی ان کی نئی زندگی کیسی ہو حج کے انوارات اپنی زندگی میں باقی رکھنے کے لئے کیا کریں اس پر تھوڑی وضعات فرما دے حضرت جزاک اللہ خیر بہت شکریہ کال کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیلیں جب آپ سمجھیں ماشاء اللہ ماشاء عمران خان منیر انڈیا سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کی محبتوں کا قبول و منذر فرمائے جہاں سے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ تذکیہ ورکشاب کی حوالے سے رضا برقضا کا وقت متین کرنا یا نہیں ہاں مراقبے کے لئے ایک وقت متین ہونا چاہیے سب سے اچھا وقت تو مغرب کے بعد کا ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد جو ہے آپ یہ مراقبہ کریں رضا برقضا کا اگر جو وقت متین کا ناممکن نہیں ہے آج کی دنیا میں انسان کی جابز اور شفٹنگ کا محملہ دن کی شفٹ ہے رات کی شفٹ ہے ایسے اگر کوئی پرابلمز ہیں تو کوئی بات نہیں پھر وقت کا تعیون نہیں ہو پاتا تو پھر ناغہ نہ کریں ڈیلی کریں بہت کوئی بھی رکھ لیں دن کا یا رات کا لیکن یہ کہ روزانہ کریں اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ آپ کو اس کی حقیقت نصیب ہو جائے گی اور باقی جو بات آپ نے کی ہے کہ حج کے بعد جو ہے انسان کی زندگی کیسی ہو کہ ظاہر ہے کہ حج کے بعد اگر انسان کی زندگی کے اندر جو پوزیٹیو اگر اس کے اندر کو تبدیل نظر آئے مطلب پہلے پانچ وقت کا نوازی تھا اب تاجد پڑھنے لگ گیا پہلے تاجد بھی پڑھتا تھا اب اشراق پڑھنے لگ گیا اشراق پہلے بھی پڑھتا تھا اب چارچ پڑھنے لگ گیا عبادات کے اندر کوئی بہتری آنا شروع ہو گئی تلاوت ایک پارہ کرتا تھا اب دو پارے تلاوت کرنے لگا تو اس طرح کی کوئی پوزیٹیو اور بہتر تبدیل لیا ہے تو اس کا مطلب یہ حج مبرور ہے کہ حج مبرور کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ اس کا مط جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے جنت ملتی ملتی ہے اس کو حج مبرور کہتے ہیں کہ حاجی حج کے بعد جب واپس آتا ہے تو اس کی زندگی گندے ایک پازیٹیو چینج تو گویا کہ پہلے غصہ بہت کرتا تھا بہت بہت بھی غصہ اب غصے میں اعتدال پیدا ہو گیا جہرے پچاس لاک بیس لاک دس لاک حاجیوں میں حج کر کے آیا اس کی خواہشات اور طبیت کی خلاف کیا کچھ ہوتا ہوگا سب سے بڑی چیز اس کے پہنی کی پوشاکیں اتر گئی ایک لنگی باندھ کے پھر رہا ہے اس سے بڑھ کر طبیت کی خلاف اور کیا ہوگا سر کے پگڑیاں تاج اور ٹوپیاں پہنتا تھا ساری اتار نہیں پڑ گئی پاؤں کے اندر اچھے شوز پہنتا تھا چپلے پہن کے پھر رہا ہے تو وہ گویا ہے کہ اس کی جو غصے کی اور طبیت کی موافقت کی اصلاح جب ہو گئی اب اس کے در غصے میں اعتدال آ گیا محبت کا اظہار کرنے لگا تو یہ چیزیں جب پیدا ہوگی تو سمجھ جائے کہ اس کا حج حج مبرور ہے اللہ کے مقبول ہو گیا ہے اور حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے تبیہ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے کیا کہ زندگی انسان کی جیسی دگردو گزرگی دگمگاتی گزرگی کبھی گناہ کی دلدل میں کبھی نیکی کی منزل میں اس طرح گزر گئی لیکن حج کا موقع اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ دے دیا کہ ایک مرتبہ حج پہ آ جاؤ بس اس کے بعد دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں بس آپ کے لئے جنت لکھ دی گئی اس لئے ایک مرتبہ کی عبادت زندگی کی کہ آپ کی زندگی سارے گناہوں کو دھو دیتی ہے اب جنت آپ کے س سامنے ہیں لیکن وہ حج حج مبرور ہو تو تبدیل لیجئے خود بھی انسان حمد کرے کہ پہلے میں پانچ وقت کا نوازی تھا اب میں تاجید بھی شروع کر دوں گا پہلے میں تلاوت نہیں کرتا تھا اب تلاوت بھی کروں گا پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر سو دفعہ کرتا تھا اب میں تین سو دفعہ کروں گا یہ خود بھی اس طرح کی سیڑھییں چڑھنا شروع کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے حج کو حج مبرور بنا دیں گے اور اس کے لئے اللہ کا قرب آسان ہو جائے گا آمین